نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں شریشت بھارت آپ کے ساتھ میں ہوں سنجیف جوہر کولکاتا سے پچیس کلومیٹر دور ہگلی زلے کے کونگر علاقے کے ایک دھر میں آٹھ سال کے بچے کی لاش ملتی بارداد کا پتہ تب چلتا ہے جب بچے کی پڑی بہن سکول کے بعد گھر پہنچتی اس وقت گھر میں کافی تیز آواز میں ٹی وی چل رہا ہے جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو مکان کے ایک کمرے میں اس کے چھوٹے بھائی کی لاش پڑی گئے فرش پر خون دکھ رہا ہوا تھا اس کے چھوٹے بھائی کے جسم پر چھوٹوں کے انہینت نشان تھے خاص طور پر اس کے سر پر تو اتنے وار کیے گئے تھے کہ دیکھ کر کسی کیلئے روح کار جائے چلاتی ہوئے لڑکی گھر سے باہر بھاگتی ہے اور پھر اس پورے معاملے کی اطلاع پولیس کو دی جاتی ہے آٹھ سال کے مرنے والے بچے کا نام اس نے ہانگشو شرما تھا اس نے ہانگشو کے پتا پنکچ کلکتہ کی ایک پرائیوٹ کمپنی میں کام کیا کرتے تھے جبکہ ماں شانتہ باس کی ہی ایک کسمیٹک شاپ میں کام کرتی تھے جب دونوں کو بیٹے کے قطع کی اطلاع ملی دونوں کی حالت کر دی ماں شانتہ کھو تو رو رو کر پورا حال تھا موقع پر پہنچی پولیس بھی کرائیم سین کو دیکھ کر سیہر گئے اتنی بیرہمی سے بچے کو مارا گیا تھا کہ اس کی ایک ہتھیلی کو بڑی طرح سے کاتا گیا تھا سر اور چہرے پر چوٹوں کے گہرے نشان تھے لاش کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ مارنے والا اس نے ہانگشو سے بے حد نفرت کرتا تھا اور کسی بھی قیمت پر اسے زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اب سوال یہ تھا کہ اتنے چھوٹے بچے سے آخر کسی کی کیا دشمنی ہو سکتی جو اتنی بیرہمی سے اسے موت کے گھاٹ پتا رہے گا تو پولیس نے شانتہ سے پریبار نے ایسی کسی کی دشمنی سے انکار کیا اب پولیس کے فرنسک ٹیم نے بھی دھر کی پرطال کی لیکن موقع سے پولیس کو کچھ نہیں لیا آٹھ سال کے بچے کا مانڈر کیس پوری طرح سے بلائن تھا پولیس سبوت کی دلاشت میں پڑوسیوں سے پوچھتاش کرتی ہے علاقے کے CCTV فٹیج کو بھی کھنگارہ جاتا ہے ایک CCTV فٹیج میں پولیس کو دو مہلائیں جاتی ہوئی نظر آتی پولیس علاقے کے لوگوں اور پریبار کو فٹیج دکھاتی ہے علاقے کے لوگ دونوں مہلاؤں میں سے ایک کی پہچان اس نے ہانگشو کی ماں شانتہ کے طور پر کرتے ہیں جبکہ دوسری مہلہ شانتہ کی سہلی اشرت پروین تھی اس خواہ سے کے بعد پولیس شانتہ سے پوچھتاش کرتی ہے وہ شانتہ کے موبائل لوکیشن کو پہلے ہی نکال لیتی ہے تاکہ یہ معلوم چل سکے کہ وہ اپنی لوکیشن کے بارے میں سچ بول رہی تھی یا پھر جھوٹ شانتہ سے کئی سوال کیے جاتے ہیں شانتہ بتاتی ہے کہ جس پر قتل ہوا وہ کسیمیٹک شاپ پڑھتی ہے جہاں پر وہ نوکری کرتی ہے کسیمیٹک شاپ والے سے پولیس پتہ کرتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس دن شانتہ پتائے وقت پر دکان پر موجود نہیں تھی یہاں پہ پولیس کا ماتھا کھلتا ہے شانتہ کے موبائل کی لوکیشن بھی اس کے گھر کے پاس کے موبائل ٹاور کے آتی ہے سیزی ٹیوی فوٹیج بھی اس وقت کے آس پاس کھائی تھا جب بچے کا قتل ہوا تھا تو یہ ساری باتیں شانتہ کے خلاف جا رہی تھے پولیس پوچھتا ہوں وہ زیادہ دیر تکک نہیں پائی وہ ٹوٹ گئی اس نے بتایا وہ شادی سے پہلے ہی عشرت پروین کو جانتی عشرت کولکتا کے پوٹکنچ کی رہنے والی ہے شادی کے پہلے سے ہی دونوں کے بیت سمبنج سے وہ اکثر چوری چھپے ملا کرتے تھے فون پر رات رات دھر بات ہوا گرتے تھے دونوں کے سمبنجھوں کا پتہ شانتہ کے پتی پنکچ کو بھی تھا اس نے ایک بار دونوں کو سمبنجھ بناتے ہوئے دیکھ بھی لیا تھا لیکن اس نے بچوں کے بھوش کو دیکھتے ہوئے کہ زہر نہیں ہونے دیا کہ وہ شانتہ اور عشرت کے اس رشتے کے بارے میں جانتا ہے اب آتا ہے کٹل کٹ یعنی سولہ فروری سولہ فروری کو عشرت شانتہ کے پاس آئی دونوں سمبنجھ بنا رہے تھے کہ اچانک اس نے ہنگشو وہاں پہنچ گیا اس نے اپنی ماں اور عشرت کو اس حالت میں لیکھا تو چھوک گیا اب عشرت اور شانتہ کو یہ لگا کہ ایک ناجائز سمبنجھوں کا پتہ اب باتی پنکچ کو بھی لگ جائے جاتا پتہ تو اسے تھا لیکن ابھی بھی یہ سب چل رہا ہے یہ پنکچ کو پتہ چل جائے گا اور بچہ دیکھ شکا تھا یہی سوچ کر عشرت نے اس نے ہنگشو پر بار بار کیا بچے کی چیخوں کے آواز گھر سے باہر نہ جائے اس کے لیے تیز آواز میں ٹی وی چلا دیا عشرت رسوئی سے ایک چاکو لے کر آئی اور بچے پر اس نے چاکو سے اتنے وار کیے کہ ان واروں کے زور سے چاکو کا پلیٹ تک مڑ گیا اس کے بعد بھی وہ اس بات کا یقین چاہتی تھی کہ بچے کی ہون ہو گئی وہ یہ کنفرم کرنا چاہتی تھی اس نے اس نے ہنگشو کے سر پر بھگوان کی پتھر کی مورتی سے کئی بار دی ہاتھ کی ہتھیلی اس وجہ سے کٹ ڈالی تاکہ اگر جسم میں جان باقی بھی ہو تو خون کے راستے وہ باہر نکل جائے اس نے ہنگشو کا قتل کرنے کے بعد دونوں موقعے سے بھرار ہو گئے پولس نے چار دن تختیش کرنے کے بعد اس بلائن مرڈر کیس کو سلجھا ڈالا کھول ڈالا اس پوری بار دارت نے ایک بار پھر ماں جیسے پویتر شبد پر پتنمال داکھ رکا دیا ہے شریشت بھارت پر خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دمائیں اور دیکھتے رہیں شریشت بھارت